السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ وآشہدوا لا الہ الا اللہ وآشہدوا ان محمد رسول اللہ اما بعد معزز حاضرین آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جانیں گے اور سیکھیں گے یہ دعا علمہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ الاحادیث السحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے حدیث نمبر تین ہزار ایک سو سنتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے پہلے دعا دیکھتے ہیں اللہم انی اعوذوبی کا من جارسوئی ومن زوج تشیبني قبل المشیب ومن ولد يكون علی ربا ومن مال يكون علی عذابا ومن خليل ماكر عینه ترانی وقلبه يرعانی ان رآ حسنة دفنها واذا رآ سیئة اذاعها یہ پوری دعا ہے تھوڑی لمبی ہے لیکن بڑی پیاری دعا ہے پانچ چیزوں سے یا پانچ طرح کے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب کیا سب سے پہلے اللہم انی اعوذوبی کا من جارسوئی کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے پڑوسی سے برا پڑوسی ہمارے ذہن و دماغ کے لئے کتنا برا ہو سکتا ہے ہم اور آپ کو اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے حساب سے بخوبی اندازہ ہے اس کا اور ہم اس کو بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں اسی لئے اسلام کے اندر پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں پڑوسیوں کی اہمیت بھی ہے ان کا خیال رکھنے کی تعلیم بھی دی گئی یہ پہلی چیز جس سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب دوسری چیز کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی بیوی سے جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے بیوی اچھی ہے بڑی اچھی بات ہے آپ کی زندگی میں سکون ہے آرام ہے لیکن اگر بیوی خراب ہو جائے تو پورا گھر پورا باحول خراب ہو جاتا ہے اسی لیے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہترین مطاع قرار دیا گیا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ کہ دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے اور اگر وہ عورت بری نکل جائے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی بری عورت سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بندہ جو ہے وہ تیس پہتیس کا ہوتا ہے لیکن بری بیوی ہے تو ٹینشن میں ایسا آتا ہے کہ تیس پہتیس سال کے عمر میں بھی پہتالیس پچاس کا لگنے لگتا ہے تو کہا کہ ایسی بری عورت سے بری بیوی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے تیسری چیز وَمِنْ وَلَدِنْ يَكُونُ عَلَيَّ رَبَّنْ اے اللہ ایسی اولاد سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرا مالک بن بیٹھے یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ باپ بن بیٹھے بہت ساری اولاد ہوتی ہیں دیکھیں ماں باپ پر اپنے احسانات جتلاتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ بہت کچھ کیا ہے تو فرمایا بری اولاد ایسی بری اولاد جو اپنے ماں باپ کے اوپر ان کے جو ہے مالک بن بیٹھے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ایسی بری اولاد سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں چوتھی چیز وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا اے اللہ ایسے مال سے ایسی دولت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لئے عذاب بن جائے یہ دونوں چیز آپ دیکھیں قرآن اور حدیث کے اندر جگہ جگہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا اولاد ایک بڑی نعمت ہے مال بھی ایک بڑی نعمت ہے لیکن اولاد اگر بری ہو اور مال ہمارے لئے اگر وہ بال بن جائے تو اسی صورت میں اس میں ہمارے لئے نقصان ہے اسی لئے ایسی اولاد سے پناہ ماغنی چاہیے جو ہماری زندگی کے لئے بری ثابت ہو اور ایسے مال سے اللہ کی پناہ ماغنی چاہیے کہ جو مال ہمارے لئے وہ بال جان بن جائے ہمارے لئے مسئبت بن جائے پانچویں اور آخری چیز اور بڑی اہم چیز موجودہ دور کے حساب سے وَمِنْ خَلِيلٍ مَاکِرٍ ایسے مکار دوست سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عَيْنُهُ تَرَانِ جس کی آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں وَقَلْبُهُ يَرْعَانِ اور جس کا دل میری جو ہے میری رکھوالی کرتا ہے میری دیکھ ریکھ کرتا ہے لیکن کیسے؟ اپنے مفاد کے لئے اِنْ رَآَ حَسَنَةً دَفْنَهُ اگر میرے اندر کچھ اچھائی دیکھتا ہے تو اس کو اپنے دل میں دفن کر لیتا ہے وَإِذَا رَآَ سَيِّئَةً اور اگر میرے اندر کوئی عیب کوئی برائی دیکھتا ہے آدھا آہا تو جا کر یہاں وہاں بیان کرتا ہے اور آپ کے پاس میرے پاس آئے گا تو اچھے سے رہے گا ٹھیک ٹھیک رہے گا لیکن جیسے ہی میری کوئی برائی پتا چلے گی وہ جا کر کے مارکیٹ میں معاشرے میں بیان کرے گا اور میرے سامنے دوستی کا بھرم رکھے گا کہ میں تیرا بڑا اچھا دوست ہوں تیرا بڑا خیر خواہو فرمایا ایسے مکار اور سادشی دوست سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو دکھنے میں میرا لگے لیکن واقعی میں وہ میرا نہ ہو بلکہ میرا برا چاہتا ہو میری برائیوں کو جا کر مارکیٹ میں اور معاشرے میں بیان کرتا ہوں تو یہ پانچ چیزیں یا پانچ طرح کے لوگ کی جن چیزوں سے جن لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ ماغا ہے بڑی بہترین سی بڑی پیاری سی دعا ہے یہ دعا ہمیں یاد کرنا چاہیے سلسلات الاحاديثی صحیحہ کی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو سنتیس اللہم انی اعوذ بکا من جار السوء ومن زوج تشیبني قبل المشیب ومن ولد يكون علی ربا ومن مال يكون علی عذابا ومن خليل ماكر عینه ترانی وقلبه يرعانی ان رآ حسنة دفنها وَإِذَا رَآ سَيِّئَةً أَدَاعَا ہمیں اس طرح کی جو بھی بری چیزیں ہیں اس طرح کے برے لوگ جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ہمیں ایسے لوگوں سے ہمیشہ اللہ کی پناہ ماغتے رہنا چاہیے اس لیے کہ جب تک ہمارے آس پاس ہوں گے ہماری زندگی میں ہمیشہ ٹینشن الجھن اور ذہنی تناؤ کے شکار ہم رہیں گے اور اگر یہ ہم سے دور ہو جائیں یا ہم اپنے آپ کو ان سے اللہ کی پناہ میں دے دے تو اسی صورت میں ہماری زندگی میں خیر ہوگا امن ہوگا سکون ہوگا اور ہم ڈپریشن سے ذہنی تناؤ سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں رب العالمین ہم سبھی کی حفاظت فرمائے اور ہم سبھی کو اللہ رب العزت خیر کے کاموں کو کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ